آج مہ شر میں مہ بھو کی دھوم ہے اب اس شیر کے ساتھ کہ چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تیرے چشم رحمت میں چھپ جانے والے میں دعوات سقن دیتا ہوں خطیب الہند مولانا عبید اللہ خان آزمی صاحب سابق ممبر پارلیمنٹ نیاحت عدب اور احترام کے ساتھ میں میں انہیں دعوات سقن دیتا ہوں نعرے تکبیل نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی حبیبه الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْلْمَوْمِنِينَ اِزْبَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ انفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ وَلَفِظُ الْعَلِمُ مُبِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العلي العظيم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبه وبارک وسلم صلاة وسلام علیکم یا رسول اللہ صدر محترم برادر اگرامی جناب محمد عارف نسیم صاحب سابق وزیر حکومت مہاراست دائی اسلام قائد جلوس حضرت اللہ مالحاج محمد شاکر نوری صاحب اسٹیج بے تشریف فرما برادرم حضرت مولانا نظام الدین صاحب اور ہمارے اس علاقے کے مسجد کے امام برادر اگرامی برکاتی صاحب نیز حکومت کی گائیڈ لائن پر مکمل طور پر عمل کر کے اس عظیم و شان جلسہ عید ملاد النبی میں تشریف لانے والے برادران اسلام و حاضرین مجلس آپ تمامی لوگوں کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میری حرمہ نصیبی ہے اور خوش قسمتی بھی حرمہ نصیبی یہ کہ کوویڈ سے نجات ملی اور پریشانی یہ ہے کہ اس وقت کمزوری مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے مگر آج کی اجلاس میں میں تھوڑی دیر پوری طاقت کے ساتھ بولوں گا اس لیے کہ کمزوروں کو طاقت دینے والا طاقتور رسول آج ہی کی دن اس دنیا میں تشریف لائے تھے آج مجھے نہ بے کسی کا شکوا ہے نہ بے بسی کا اور نہ زوف و نقاحت کا چند موٹی موٹی باتیں میں آپ سے ارز کرنا چاہوں گا اور سب سے پہلے برادرم عارف نصیم صاحب کو مبارک بات کہ انہوں نے اس ہوش ربا ماحول میں بھی انہیں جو عقیدت و محبت صور علیہ وآلہ وسلم سے ہے اس کی موجز نمائی کا اظہار جلسے اور جلوس کی شکل میں رب نے انہیں کرنے کی صلاحیت بخشی اور گورنمنٹ آف مہاراسترہ سے وہ اجازت طلب کر لی جو اجازت اس دور میں ممکن نہیں تھی ہم حکومت مہاراست کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے جذبات کا احترام کیا اور ہمیں جس نے میلاد بنانے کا موقع مرحمت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں آمد پانچ سو ستر عیسوی میں ہوئی تھی نیرے باؤٹ چودہ سو سال کا دور گزر رہا ہے اس میں تاریخِ عالم پر ان کی زندگی نے اور ان کی بندگی نے کیا اثرات ڈالے اور کس طرح سے پوری دنیا میں ان کے ماننے والے بھی اور ان کا کلمہ نہ پڑھنے والے بھی شعوری یا لا شعوری طور پر ان کی بتلائی ہوئی ڈگر کے مسافر بن کر کامیابی کی سند حاصل کر رہے ہیں پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے تو نے ثابت کر دیا اے حادی نوے بشر مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبینے وقت پر نوے انسانی کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر دوام فرانس میں حرمت رسول پر جس طرح حملہ ہوا اور اس حملے کے بعد اٹھارہ سال کے ایک عاشق رسول نے حملہ کرنے والے جہنمی کو کیفر کردار تک پہنچایا میں اس عاشق رسول کو آج کے دن سلام کرتا ہوں کہ انسانیت کے محسن کی مقدس بارگاہ میں اس نے منفرد طور پر اپنی محبت کا نظرانہ دیتے ہوئے جام شہدت موش کیا محترم حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد میلاد کہتے ہیں پیدائش کو میلاد النبی نبی کی پیدائش میلاد عربی لفظ ہے اور نبی بھی عربی لفظ ہے میلاد کے معنی ہیں پیدائش کے اور نبی کے معنی ہیں اس پیدا ہونے والے کے جو آسمانوں کی خبر دے رہا ہے جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کے فرشتوں کو اور جنت و دوزخ کو مشاہدہ کر رہا ہے یعنی ایک ایسی ذات اس دنیا میں آئی جس نے طبقات انسانی کو روشن کیا اور آخرت کی سعادتوں سے انسانیت کو بہرمند کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی اور بندگی کا اسوہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے دنیا کو عمل کے سانچے میں ڈھالا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوشے سرعیہ کر دیا جو انوکھی فکر تھا جو ایک نیا پیغام تھا جو انوکھی فکر تھا جو ایک نیا پیغام تھا اس حکیمِ نکتہ پرور کا محمد نام تھا حضراتِ قرآمی سرورِ قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد اور ان کی بیست کا مقصد کیا تھا اس مقصد پر نظر دالیے تو جشنِ ملاد النبی منانے کی خوشی دوبالا ہو جائے حضور قیامت کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَنْفُسِهِمْ اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ انہوں انہی میں اپنا رسول بھیجا تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا تاکہ آپ کے عقیدے کو مزید پختگی حاصل ہو اور ملاد النبی کے جشن پر بیجا اونگلی اٹھانے والوں کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ جب ملاد النبی کا مہینہ آتا ہے تو اندرونِ خانہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اپنے ماتھے پر سلوٹیں محسوس کرتا ہے اور ملاد النبی کو بیداد ناجائز اور غیر اسلامی کام کہ کر مسلمانوں کے جذبات و احترام کا مزاق اڑاتا ہے دوسرا طبقہ وہ ہے جو ایکسٹرنل ہے دشمنانِ اسلام ہیں کلمہ کے غدار ہیں وہ طبقہ جس طرح حرمتِ رسول سے کھلوار کرتا ہے اس طبقے کی تازہ ترین مثال فرانس کے ملعون صدر قیمرون کی شکل میں ہمیں دکھلائی دیتی ہے میں ارزی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اور اس نقطے کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں قرآنِ کریم نظریاتی اعتبار سے انسانوں کے تین چہرے ہیں یہ بیان کرتا ہے کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں وہ آستھا کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے فیتھ کے اعتبار سے اپنا اپنا چہرہ رکھتے ہیں اور یہ چہرے تین ہیں ایک چہرے کا نام قرآن نے کفر بتلایا اور کافر کی پہچان کے لیے سورہِ کافرون نازل ہوئی سورہِ کافرون کی روشنی میں ہم کافر کو پہچان سکتے ہیں دوسرا چہرہ ہے نفاق کا منافق کا سورہِ منافقون کی پہلی ہی آیت میں ہم منافقوں کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور تیسرا چہرہ ہے مومنین کا پوری دنیا میں یاد رکھئے گا علمی بات کر رہا ہوں آپ سے صرف تین چہرے ہیں منافقین کا چہرہ کفار و مشرقین کا چہرہ مومنین و مسلمین کا چہرہ چوتھا کوئی چہرہ نظریاتی اعتبار سے شاکر صاحب دنیا میں پا جا ہی نہیں جاتا قرآنِ کریم انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے اس لیے وہ کافروں سے بھی مخاطب ہوتا ہے منافقوں سے بھی مخاطب ہوتا ہے اور مومنین سے بھی مخاطب ہوتا ہے کافروں کا بھی طریقہ اور رویہ بتلاتا ہے منافقین کا بھی طریقہ اور رویہ بتلاتا ہے مومنین کا بھی طریقہ اور رویہ بتلاتا ہے کافروں کے بارے میں اس نے بتایا قلیہ ایہا الکافرون لا عابدو ماتابدون کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ تم جن کی پرستش کرتے ہو ہم ان کی پرستش کرنے والے نہیں معلوم ہوا کہ کافر رات کے ادھیرے میں بھی پہچانا جا سکتا ہے اور دن کے اجالے میں بھی پہچانا جا سکتا ہے منافقین کے لئے فرمایا اِذَا جَا اَكَلْ مُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ اے میرے حبیب اے زخم خردہ انسانیت کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں سے ہنشیار رہیے منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو اللہ نے قرآن کریم کی سورہ منافقون کی پہلی ہی آیت میں منافقین کا کچھا چتھا کھول دیا اِذَا جَا اَكَلْ مُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ اے میرے حبیب جب یہ منافق آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنا کفر چھپانے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَ لَرَسُولُهُ اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْاقَازِبُونَ مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اس آیتِ کریمہ میں دو دو گواہیاں گزر رہی ہیں ایک گواہی ہے منافقین کی جو حضور سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ایک گواہی ہے اللہ کی جس میں اللہ کہا رہا ہے کہ ان کے دھوکے میں مت آئیے گا یہ چھپے ہوئے کافر ہیں اور کھلے ہوئے منافق ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں معلوم یہ ہوا کہ کفار کا بھی چہرہ قرآن میں دکھلا دیا اور منافقین کا بھی چہرہ قرآن میں دکھا دیا اب تیسری بات مومنین کی مومن کیسے پہچانا جائے تو قرآن کریم فرماتا ہے لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُصَبِّهُوْهُ بُقْرَتَوْا سِلَا اے لوگو مومن وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے رسول اللہ پر اور رسول کریم علیہ السلام کی اس نے تعظیم کیا رسول پاک کی وہ توقیر بجا لائے اور صبح و شام اس نے اللہ کی تسبیح و تحلیل کیا اللہ کا سجدہ کیا ان کے درپن میں آپ کو تینوں نظریات کے لوگوں کے چہرے دکھلا دیئے ہیں اب آئیے جو لوگ جشن ملاد النبی پر اعتراض کرتے ہیں داڑھی رکھ کر کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر کرتے ہیں کلمہ پڑھوا کر کرتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جشن ملاد النبی پر انہیں کسی طرح کا اعتراض کرنے کا کوئی حق اس لیے نہیں پہنچتا کہ قرآن کریم نے تینوں طبقات سے بات کی ہے کہ تمہارا کیا کام ہے اب آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ملاد النبی ہے کس کے لیے قرآن کریم کہتا ہے اے لوگو مومنین پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ جشن ملاد النبی ان کے اندر ہوا ہے اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ کافرین پر اللہ نے احسان کیا کہ ملاد النبی ان میں ہوا اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ منافقین پر اللہ نے احسان کیا کہ ملاد النبی ان میں ہوا اللہ تو کہتا ہے مومنین پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے اندر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا معلوم یہ ہوا کہ ملاد النبی کا تعلق مومنین سے ہے اور مومنین کا تعلق ملاد النبی سے ان لوگوں کا تعلق ہی نہیں ہے جنہیں خطاب ہی نہیں کیا گیا جنہیں ایڈریس ہی نہیں کیا وہ خامخہ کی گفتگو کرتے ہیں اور خامخہ آپ کو الجھاتے ہیں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملاد النبی کا فائدہ کیا ہے ملاد النبی کی غرض و غائد کیا ہے بے ستے نبوت کا مقصد کیا اسی آیتِ کریمہ میں پانچ منٹ آلوں گا اسی آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی وہ آئے ہیں قانونِ الٰہی کے نفاظ کے لئے وہ آئے ہیں آیاتِ الٰہی سنانے کے لئے معلوم یہ ہوا کہ ان کے آنے سے پہلے قانونِ الٰہی کا نفاظ دنیا سے اٹھ گیا تھا وَيُوزَكِّهِم وہ آئے ہیں تمہیں سمارنے کے لئے وہ آئے ہیں بتہذیبی کو تہذیب میں تبدیل کرنے کے لئے وہ آئے ہیں لا قانونیت کو قانون کا جامعہ پہنانے کے لئے وہ آئے ہیں بدعقیدگی کو خوشعقیدگی میں تبدیل کرنے کے لئے ان کا ملاد ہوا ہے بدعملی کو صالحیت کا جامعہ پہنانے کے لئے ان کی آمد ہوئی ہے بداخلاقی کو اخلاق سے بدل دینے کے لئے ان کی آمد ہوئی ہے جہالت کے ماحول سے انسان کو نکال کر علم کی شمع انسانوں کے ہاتھوں میں دے دینے کے لئے وہ آئے ہیں خودی کا پتہ دینے کے لئے بھی اور خدا کا پتہ بھی دینے کے لیے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے ان کی آمد سے ایک صبت اللہی رنگ دنیا میں آیا ہے ان کی آمد نے اپنے قانون کا اجرہ فرمایا ہے ان کی آمد سے پہلے وَيُعَلِّ مُحُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعِلْمُ وَحِكْمَتَ کا دریا بہانے کے لیے آئے ہیں آیاتِ الٰہی کا نفاظ کرنے کے لیے آئے ہیں قانون کا اجرہ کرنے کے لیے آئے ہیں وَحِنْ قَانُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَفِضَ الْعَلَى مُبِينَ مِلَادُ النَّبِي سے پہلے اے لوگو تم کھلی ہوئی گمراہی میں مقتلع تھے نصیم بھائی ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی گمراہی اور ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی گمراہی قرآن یہ نہیں کہتا کہ مِلَادُ النَّبِي سے پہلے عالمِ انسانیت چھپی ہوئی گمراہی میں تھی قرآن یہ کہتا ہے کہ عالمِ انسانیت مِلَادُ النَّبِي سے پہلے چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی گمراہی میں تھی میں آپ شرع کرنا چاہتا ہوں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا یہ چھپی ہوئی گمراہی نہیں تھی تو کیا تھی ایک آدمی کے قتل پر سو سو قتل کا راستہ پیدا کر دینا یہ چھپی ہوئی گمراہی نہیں تھی تو اور کیا تھی ماں باپ کی عزتوں سے کھلوار کرنا یہ چھپی ہوئی گمراہی نہیں تھی تو اور کیا تھی کالے اور گورے میں فرق اور امتیاز پیدا کرنا یہ چھپی ہوئی گمراہی نہیں تھی تو اور کیا تھی کسر باقی نہ رکھی بزمی امکان جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِضُ الْعَالِ مُبِينَ آج نسیم بھائی نے ابھی تذکرہ کیا ہمارے ملک کے پردھان منتری کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہم ٹیروریزم کے خلاف میں ماب لیچنگ ہوتی ہے یہ ٹیروریزم ان کو نہیں دکھلائی دیتا ماسوم انسانوں کا گروہ درگروہ آتا ہے اور زندگی کا خون نچوڑ لیتا ہے یہ دہشتگردی ان کو نہیں دکھلائی دیتی اڑیشہ میں عیسائیوں کو ان کے بچوں کے ساتھ پوپ اور پادری کو گاڑی کے اندر بند کر کے زندہ جلا دیا جاتا ہے یہ دہشتگردی اور آتنکواد ہندوستان کے مودی اور موزی کو نہیں دکھلائی دیتا کعبہ کس محسے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی کہتے ہو ہم ٹیروریزم کے خلاف ہیں پیغمبر اسلام کو کوئی گالی دے یہ ٹیروریزم نہیں ہے تمہارے موں میں کیلے کیوں پڑ گئے تھے اگر تم نے ٹیروریزم کے خلاف ہی بولنا تھا تو یہ کیوں نہیں تم بولے ساتھ ساتھ کہ ٹیروریزم کی مخالفت ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کے پرووجہ اور رہنما کو گالی دینے کا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا رہ گئی بات آزادی رائے کے اظہار کی تو آزادی رائے کے اظہار کے لیے میں مودی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر اسلام کو گالی دینا یہ آزادی رائے ہے تو کیا مودی کو ماں بہن کی گالی دی جائے اس آزادی رائے کو مودی پسند کریں گے کیا فرانس کے کیمرون کی ماں باپ کو ننگا خاکا بنا کر ان کا روڈ پہ رکھا جائے کیا اس بات کو آزادی اظہاری رائے کے لیے آپ تسلیم کریں گے میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اپنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر چیز میں آزادی رائے کا جواز ڈھونٹتے ہیں انصاف کو آواز دو انصاف کہاں ہے اگر منصف کی طور پر چالیسوں حصہ بھی بتا رہے خیرات و زکاة مستر مودی کو حاصل ہوا ہوتا تو آج جو کچھ انہوں نے بیان دے کر عالم انسان اور عالم انصاف کو شرمندہ کیا ہے شاید اس کی نوبت نہیں آتی بات آگئی تھی میلاد النبی کی میں تھوڑی ایک دو منٹ آپ کا اور لے لیتا ہوں بات ختم کرتا ہوں عرض کرنا چاہتا ہوں جب میلاد النبی کی چھٹی میں نے پندرہ اگست انیس سو نبے کو اپنے سیاسی محبوب رہنما جناب وشنات پرتاب سنگھ صاحب کے ذریعے حاصل کر لی تو میں نے پارلیمنٹ میں اپنی ایک تقریر میں کہا تھا جو نصیم بھائی آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے اور اسی تقریر کو محمیز بنا کر میں نے پندرہ اگست بارہ اگست لوگول کی چھٹی مانگی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ملک آج آزادی کی نعمت سے بہرمند ہے دنیا میں یاد رکھنا مسلمانوں اور سننے والے میرے ہندو بھائیوں کہ دنیا میں سب سے بڑی زلت کیا ہے کیا آپ جانتے ہو اس کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے کیا ہے آپ اس کو پہچانتے ہو میں آپ کو عبید اللہ عزمی بتلا دیتا ہوں دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی زلت کا نام ہے غلامی اور دنیا میں انسان کی عزت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے آزادی اس کا تجربہ ہم ہندوستانیوں کو ہمارے باپ دادا کو اچھی طرح سے ہے اٹھارہ سو سبتاون سے لے کر انیس سو سیتالیس تک ہمارا ملک غلامی کی لانت میں گریفتار تھا ہمارے ملک کا ہندو بھی غلام مسلمان بھی غلام یہاں کی زمین بھی غلام اور انسانوں کا زمیر بھی غلام بنا لیا گیا تھا مگر آزادی کی جد و جہد کرنے والے رہنماوں نے آسانی سے آزادی ہمیں نہیں ملی تھی آسانی سے انگریزوں میں سونے کے تھال میں رکھ کر ہمیں آزادی نہیں دی تھی ہزاروں لاکھوں ہندو مسلمانوں نے سر کٹوایا ہے آزادی کی نعمت کے لیے تب ہی آزادی ملی ہے ہزاروں لاکھوں ہندووں اور مسلمانوں کی ماں بہنوں کی مانگ کا سندور کھرچا گیا ہے تب ہی آزادی ہم کو ملی ہے ہزاروں ہندو اور مسلمان بچوں کے سر فٹبال کی طرح تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے دھرتی پہ اچھالا ہے تب ہمیں آزادی ملی ہے ہزاروں لاکھوں ہندو مسلم سکھ حیسائی ہماری ماں اور بہنوں اور بھائیوں نے اپنا خون دھرتی ماتا کو ارپت کیا ہے تب یہ آزادی ہم کو ملی ہے یہ آزادی ہمیں سونے کے تھال میں نہیں ملی ہے ہم لائے ہیں توفان سے نیا نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے جس نے بھی یہ بات کہی تھی سچ بات کہی تھی آزادی خون کے ماحول سے گزر کر کے ہم کو ملی ہے آزادی قربانی کے ماحول سے گزر کر کے ہم کو ملی ہے تو سو سال کے اندر ڈیر سو سال میں ہم نے غلامی میں جتنے دکھ جھیلے تھے پندرہ اگست انیس سو سیٹالیس کا سورج جب نکلا تو آزادی کی نعمت لے کر کے آیا ہمارا دیش آزاد ہو گیا بولنے میں ہم آزاد آج مودی جیسے موزی پر تبصرہ کرنے میں ہم آزاد آج حکومتوں کی غلط نیتیوں کے خلاف احتجاج کرنے میں ہم آزاد یہی آزادی ہم سے چھین لیا تھا انگریزوں نے اور یہ آزادی اگر اس ملک میں جو لوگ بھی اور جو حکومتیں بھی ہم سے چھین رہی ہوں تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ حکومت سفید انگریزوں کی کالی اولادوں کا کارنامان جام دے رہی ہے جو ہم سے ہماری آزادی اور ہم سے ہمارے مذہبی فرائز کا حق چھینتا چاہتی ہے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا آج بھی آپ سے کہتا ہوں میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں اور ہندوستان کے لوگوں میں نے کہا تھا مسٹر پرائم نسٹر پندرہ اگست ہندوستان کی آزادی کا دن ہے ہندوستان غلام تھا ڈیڑھ سو سال تک اور محمد الرسول اللہ کے میلاد النبی سے پہلے انسان پانچ سو ستر برس تک شیطان کا غلام تھا انسان حضرت عیسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد پانچ سو ستر برس تک جہالت کی پکڈنڈیوں میں تھا شرک اور کفر کے ماحول میں زندگی گزار رہا تھا برائی اور بہیائی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا تھا یہ میلاد النبی تھا جس نے پہلا پیغام دیا دنیا کو تعلیم کے معاملے میں اس کا پیغام تھا علم حاصل کرنا ہر ایماندار عورت اور مرد کے لئے فرض ہے آج ناٹک ہو رہا ہے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نہ بیٹی بچائی جا رہی ہے نہ بیٹی پڑھائی جا رہی ہے کس طرح ریپ ہو رہا ہے اتر پردیش کی ظالم سرکار میں دھونگی جیسے یوگی کی سرکار میں یہ رات کے آدھیرے میں بھی جانا جا سکتا ہے اور دن کے اجالے میں بھی جانا جا سکتا ہے ہاتھ رس کی سرزمین پر ایک ہندو بہن کی عزت کو لوٹ کر کس طرح زندہ جلایا گیا یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اور اس کے بعد یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم تو بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کی بات کر رہے ہیں تم کیا بات کروگے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی یہ جو ہم جشن میلاد النبی منا رہے ہیں اس زمانے میں لڑکیاں پیدا ہوتے ہی درگور کر دی جاتی تھی اس لئے میرے مصطفیٰ نے نعرہ دیا تھا سب سے پہلا نعرہ تھا میلاد النبی کا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ میرے نبی کا نعرہ تھا اس لئے میں نے کہا تھا کہ مسٹر پرائم نسٹر سو سال ہندوستان غلام تھا انگریزوں کا اور پانچ سو ستر برس تک انسان غلام تھا شیطانوں کا پندر آگست ہندوستان کی آزادی کا دن ہے اور جشن میلاد النبی انسان کی آزادی کا دن ہے جب ہندوستان کی آزادی کی چھٹی ہوتی ہے تو انسان کی آزادی کی بھی چھٹی ہونی چاہیے میرے رب نے سن لیا اور پرائم نسٹر کے دل دماغ میں یہ بات آگئی اور انہوں نے پندر آگست انیس سو نبے کو دلی میں لالکلے کی عظیم فصیل سے اعلان کیا کہ اے لوگو میں آج پورے ہندوستان میں سماجک نیائے کے اگوا شوشل جسٹس کے پیغمبر سماجی انصاف کے سورج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی چھٹی کا اعلان کرتا ہوں یہ تھا وہ پس منظر میلاد النبی پہ وہی کام کیجئے جو ہمارے آقا نے حکم دیا ہے اور ان کاموں سے رک جائیے جن کاموں کا کرنے کا اسلام میں نہ کوئی گنجائش ہے نہ اسلام میں کوئی جگہ اور دروازہ کھلا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیے ہندو مسلمان مت دیکھئے انسان دیکھئے آج میلاد النبی کے موقع پہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا حضور نے فرمایا تھا اے مسلمانوں پیڑ لگاؤ کب کہا تھا چودہ سو برس پہلے کہا تھا انوائرمنٹ کا مسئلہ آج کا مسئلہ ہے پردوشن کا مسئلہ آج کا مسئلہ ہے واہر نگاہ نبوت کہاں تک میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے ابھی ابھی دلی سے ایک قانون پاس ہوا ہے کہ جو پردوشن پھیلائے گا جو تافن پھیلائے گا جو گندگی پھیلائے گا اس پر پانچ کروڑ روپیے کا جربانہ آیت کیا جاتا ہے اور تین سال کی سزا اس کے لئے مقرر کی جاتی ہے میں کہتا ہوں سزا مقرر کرنے سے برائیاں نہیں رکتی برائیوں کو اندر سے بدلا جاتا ہے تب برائیاں رکتی ہیں یہ رشوت خور حکومت ہیں جب تک خود رشوت لینا نہیں بند کریں گی تب تک سماج میں رشوت کا دروازہ بند نہیں ہوگا یہ سرکاری ادارے جب تک خود حرام خوری بند نہیں کریں گے تب تک سماج اور معاشرے کی حرام خوری بند نہیں ہوگی میرے مصطفیٰ کا کمال یہ نہیں تھا کہ حضور نے صرف فرمایا ہے میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ پہلے کر کے دکھایا ہے پھر فرمایا ہے اس لئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ان کے کمزور اور بیمار ناتوہ عبیداللہ آزمی کا یہ نظرانہ عقیدت ہے تُو نے ثابت کر دیا اے حادی ناؤ بشر مردیوں مہریں لگاتے ہیں جبینے وقت پر بھائی عارف نسیم صاحب کو ان کی صدارت کے لیے ان کی محنت کے لیے اور ان کی مشقت عصار و قربانی کے لیے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ تمامی حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس جلوس جلسہ میں شرکت کی آپ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی ضرور کیجئے اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے قُرْ رَتُوْ اَنِ فِسْسَلَا نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے جس نبی نے ہمارے وجود کو لمحہ لمحہ تھندک پہنچایا جس کے میلاد نے ہماری زندگی پہ تھندک کی بارش کر دی کہ اہم احسان کے طور پر آج میلاد النبی کے جشن پر اس بات کا وعدہ نہیں کر سکتے کہ اے مصطفیٰ آپ نے تو ہماری نس نس پہ احسان کیا ہے نس نس پر ہماری آپ نے تھندک کی بارش کی ہے ہم بھی پانچ وقت کی نمازیں ادا کر کے اے میرے نبی ہم آپ کی آنکھوں کو تھندک پہنچا کر جس نے میلاد النبی منائیں گے جس نے میلاد النبی زندہ بعد عید میلاد النبی کمیٹی پہندہ بعد سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی آپ خطاب سن رہے تھے خطب الہند مولانا عبداللہ خان آزمی صاحب کا جنہوں نے تین چہرے آپ کے سامنے بتائے کفر کا چہرہ نفاق کا چہرہ اور مومنین کا چہرہ اور ایک اچھا درس آپ کو بتایا موسیقا